ہیلو اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے ویلکم کرتا ہوں آپ کو آپ کے فیورٹ یوٹیوب چینل میں میرے نام محمد فہد آج کی ڈسکشن کا ٹوپیک ہے ٹائپس اور سرجیکل سیزر یہ ورڈ سیزر سے ہم بہت اچھی طرح واقف ہیں کیونکہ یہ گھروں میں روز مرا کے کاموں میں استعمال ہوتی ہے لیکن یہ اس سیزر کی بات نہیں ہو رہی ہے یہ سرجیکل یا پھر آپریٹنگ سیزر کی بات ہو رہی ہے تو لیٹس سارٹھے ویسے تو ٹائپس بہت سی ہیں لیکن ہم فائیو میجر ٹائپس کو ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے تو اس سے پہلے ہم انوٹمی یا پھر سٹکچر یا پھر کمپونٹس دیکھ لیتے ہیں سیزر کا جو تقریبا تمام سیزر میں سیم رہتے ہیں یہ پروکسیمل اینڈ ہے جسکا ہم فنگر رنگز بولتے ہیں یہ ہینڈل لے ریا ہوتا ہے آفن انسٹرومنٹ یہ شینکس ہیں جو کہ لیندھ آفن انسٹرومنٹ کو ڈیفائن کرتی ہے ڈیپینڈ یا پھر ڈیٹرمن ہوتی ہے اور انتی دیفت آفن ہواں گو ٹھیک ہے یہ سیکریو جوائنٹ ہے جہاں پہ دو ہافت آفن انسٹرومنٹ آپس میں جوائن ہوتا ہے پلیڈز ہیں اور یہ ٹپس ہیں ٹھیک ہے تقریبن انوٹ میند سیم رہتے ہیں پہلی ٹائی پہستر میو اسیزر آہ جو بیسک پرپلس ہوتا ہے ہوتا ہے اسیزر کو وہ سیم ہوتا ہے کٹنگ انڈ ڈیسیکشن ٹھیک ہے کٹ کرنا کٹنگ وہ کچھ بھی ہوسکتا ہے وہ ڈریپس ہو سکتا ہے سچر دو سکتے ہیں ٹیشوز دو سکتے ہیں وائیس دو سکتے ہیں تو کچھ بھی ہوسکتے ہیں لیکن جو مین پرپلس ہے وہ کٹ کرنا ڈسکرپشن کا مطلب ہوتا ہے separate into two pieces ٹھیک ہے for the purpose of exposure during surgical procedure ٹھیک ہے straight myocissors کو ہم suture scissors کہتے ہیں ٹھیک ہے description کی بات کریں تو heavy ہوتا ہے in weight ٹھیک ہے with straight blades ٹھیک ہے blade states ہیں تو اس لیے ہم اس کو straight myocissors کہتے ہیں ٹھیک ہے instrument insight کے knowledge کیا ہے کہ ہم اس کی tips کو use کرتے ہیں basically ٹھیک ہے when cutting sutures ٹھیک ہے اور جب ہم اس کو use کر رہے ہوتے ہیں scissors کو تو ہم slightly rotate کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں while we perform that to visualize the note ٹھیک ہے تاکہ جو ہمیں suture کی جو note ہے وہ visualize ہو سکے ٹھیک ہے اور appropriate length ہے جو suture کی tail ہے وہ remain رہ سکے ٹھیک ہے suture کا استعمال کب ہوتا ہے جب ہم incision کے بعد ہم proper surgery perform کر لیتے ہیں جب ہم closure of skin کار رہے ہوتے تو ہم sutures کا استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے prevention کے ہم اس کے blades کو daily یا پھر weekly basis پر ہم اس کو check کرتے ہیں ٹھیک ہے کہ اس میں nix تو نہیں ہے ڈینٹس تو نہیں ہے برس تو نہیں آگئے marks یا پھر نشان تو نہیں ہے موجود آگئے ٹھیک ہے کیوں کرتے ہیں to ensure smooth cutting ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہم جو اس کا screw joint ہے اس کو ہم check کرتے ہیں کہ آیا کہ یہ firmly tight ہے اگر firmly tight نہیں ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ جو اس کا screw ہے وہ surgical wound میں fall کر سکتا ہے جس سے patient میں infection cause ہو سکتا ہے دوسری type ہے code myo scissors ٹھیک ہے heavy ہوتی ہے ان ویڈ تھا اس کو ہم کہتے ہیں heavy ٹھیک ہے heavy tissue scissors ٹھیک ہے tissue scissors اس کا جو basic کا کام ہے وہ ہے tissue کو cut کرنا ٹھیک ہے اوکے ہو کیا فائبرس ٹیشوز کو cut کرنے ہیں heavy فائبرس ٹیشوز ٹھیک ہے فائبرس ٹیشوز basically connective tissues ہوتے ہیں ٹھیک ہے جو کہ سپورٹ کرتے ہیں protect کرتے ہیں hold کرتے ہیں bones اور muscles کو in place ٹھیک ہے اس میں collagen fibers موجود ہوتے ہیں اس کو ہم fiber tissue کو classify کرتے ہیں اندھی basis of fibers وہ ہو سکتے ہیں collagen fibers بھی ہو سکتے ہیں elastic fibers بھی ہو سکتے ہیں reticular fibers بھی ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے heavy fibers tissue کو یہ dissect کرنے میں use ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کا blades curved ہوتے ہیں اس لئے ہم اس کو curved myo scissors کہتے ہیں tips ہیں وہ vary کر سکتے ہیں blunt بھی ہو سکتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں less sharp یا پھر sharp tips بھی موجود ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے instrument insight کے knowledge کیا ہے اس کو ہم tissue scissors بولتے ہیں کیونکہ یہ جو ہے tissue کو کٹنے کے لئے ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ جبکہ straight myo scissors کا کام ہوتا ہے سچر کو کٹ کرنے اس لئے ہم اس کو سچر scissors کہتے ہیں اس کو heavy tissue scissors کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ اس کا جو ہے وہ inappropriate use نہیں کرنا ٹھیک ہے improper use نہیں کرنا otherwise کیا ہو سکتا ہے کہ جس کے blades ہیں وہ with the passage of time dull ہو سکتے ہیں اور جو اپنا function ہے وہ improper کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کا آپ نے improper use نہیں کرنا جو اس کا کام ہے وہ just وہ ہی کرنا ہے ٹھیک ہے heavy fat tissue cut کرنا ہے اس کے علاوہ کوئی کام نہیں کرنا آپ نے آم لسٹر bandage scissors ٹھیک ہے نام سے ظاہر ہے word آ گیا ہے bandage تو bandage scissors ہے ٹھیک ہے cutting and dissection same angered اس کے جو blades آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں angered موجود ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں angered blunt scissors ٹھیک ہے less sharp ہوتی ہیں ٹھیک ہے یہ اپر blade ہے اور جبکہ یہ lower blade ہے ٹھیک ہے lower blade کی یہ special quality ہے کہ اس میں اس کی tip ہے وہ smooth ہوتی ہے اور flattened ہوتی ہے اب uses دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے ڈریسنگ سو cut کرنے کے لیے ڈریپس کو cut کرنے کے لیے ڈریپس کو cut کرنے کے لیے ڈریپس کر ہوتے ہیں basically ہم اس کو patient کی body پر ڈالتے ہیں ٹھیک ہے to maintain sterile operative site ٹھیک ہے to prevent the patient from infection ٹھیک ہے اس کے علاوہ other items کو ہم cut کر سکتے ہیں صرف ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہم cesarean section میں اس کو ہم use کر سکتے ہیں to open the uterus without harm to the baby ٹھیک ہے uterus basically آپ کو بتا ہے main organ of the female reproductive system pelvis میں موجود ہوتا ہے between bladder and rectum ٹھیک ہے جہاں پہ fetus کی implant ہو جاتا ہے in the lining of the uterus ٹھیک ہے تو یہ open the uterus کا کام کرتا ہے ٹھیک ہے without harm to the baby ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو instrument insight and knowledge ہے کہ جو lower blade ہے اس کی جو smooth flatten tip ہے اس کو scissors کو ability provide کرتے ہیں property دیتے ہیں ٹھیک ہے to get under dressing to all drapes and cut the material without harming the patient ٹھیک ہے یہاں پہ ہم drapes رکھیں گے ٹھیک ہے تو patient کی body اس کو harm provide نہیں کرے گی کیونکہ اس کا lower blade ہے اس میں flatten tip ہے smoothness موجود ہے ٹھیک ہے چوتھی ٹائپ ہے coved metzimbum scissors ٹھیک ہے دوسرا نام ہے metz scissors یا پھر tissue scissors ٹھیک ہے same cutting and dissection ٹھیک ہے description کیا ہے اس کی shanks آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تھوڑا سا length ہے longer ہے ٹھیک ہے اور یہ thinner ہے ٹھیک ہے as compared to other ٹھیک ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں longer thinner scissors ٹھیک ہے with coved اور straight blades ٹھیک ہے that can have blunt اور sharp tips ۔ tips اور جو blades ہیں وہ vary کر سکتے ہیں ٹھیک ہے use basically وہ ہے کہ delicate tissues کو dissect کرنا سکتے ہیں delicate tissues ہو سکتے ہیں connected tissues of eye بھی ہو سکتے ہیں کچھ بھی جو کہ easily to fracture ہوتے ہیں fragile tissues ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کو ڈائسٹ کرنے کے لیے cut metzim bump scissors کا استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہو گا instrument knowledge کیا ہے کہ tissue scissors ہیں ٹھیک ہے اس کا جو basic purpose ہے وہ tissue کو cut کرنے کے لیے ٹھیک ہے اس کا جو ہے اس کا یہ inappropriate use نہیں کرنا ہے وہ now آپ switches کو cut شروع کر رہے ہیں اس کے ساتھ ٹھیک ہے تو اس سے کیا ہوگا کہ جو blades ہیں وہ ڈل ہو سکتے ہیں اور improper use ہو سکتے ہیں last but not the least ٹھیک ہے وہ ہے wire scissors ٹھیک ہے نام سے ظاہر ہے کہ wire cutters ٹھیک ہے اب wire cutters کیوں اب wire کا کیا استعمال ہوگا سرجری میں ٹھیک ہے جب fracture ہوتا ہے oblique یا پھر spiral fracture ہوتا ہے bone میں تو wire کیا کرتی ہے اس large fragments of bone کو re-attach کرتی ہے ٹھیک ہے wire ٹھیک ہے جب ہم wire کو cut کرتے ہیں تو اس کا استعمال ہوتا ہے wire scissors کا ٹھیک ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے جو blades ہیں اس میں angle موجود ہے ٹھیک ہے angle scissors وہ ہوتے ہیں اس میں اس کے blades میں fine serrations ہوتی ہیں ٹھیک ہے serrations کیا ہوتی ہے tooth like projections ہوتی ہیں blades میں اس کے علاوہ circular notch ہوتی ہے inner jaws میں ٹھیک ہے small wire یا پھر switchers کو cut کرنے کے لیے ہوتا ہے instrument knowledge کیا ہے کہ serrations کو آہ ٹھیک ہے جو serrations موجود ہوتے ہیں tooth like projections ہوتی ہے اس کا ایک purpose ہوتا ہے ٹھیک ہے on the blades ٹھیک ہے to facilitate grasping کی ٹھیک ہے gripping power دیتا ہے scissor کو to cut the wire ٹھیک ہے اس کے علاوہ جس میں میں نے آپ کو بتایا کہ circular notch ہوتی ہے in the inner jaws ٹھیک ہے وہ کیا کرتا ہے کہ اس کو scissors کو ability دیتا ہے to exert additional pressure to cut heavier gauge wire ٹھیک ہے جب wire جس سے جو wire ہے وہ cut ہو جاتی ہے ٹھیک ہے آج کے لیے اتنا مجھے دیجئے چینل کو سبسکرائب کرنا مات بولیے گا بڑی ایفرٹ سے میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو ٹھیک یو اللہ حافظ ٹھیک ہے